اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ اہم خبریں اور اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں آج عمران خان صاحب کا ایک اہم کیس اددت کیس جس کی سماعت ہوئی اور اس سماعت میں ایز ویجویل جو رضوان عباسی صاحب خاور مانکہ کے وکیل ہیں وہ پیش نہیں ہو رہے تھے لیکن پھر کیا ہوا ایونچولی عدالت میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پچھلے وی لاغ میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ دو اینکرز دو بڑے لوگ فنکار ایک دوسرے کے سامنے نظر آ رہے ہیں اور اس میں اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ویسے تو یہ کوئی آپسی اختلافات ہے لیکن اس کو پھر سے پی ایملن اور پی ٹی آئی کا ایک رنگ دیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں گے لازٹ ٹائم وی لاغ لمبا ہو گیا تو وہ ٹاپک کور نہیں ہو پایا تھا اس کے اوپر بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ خبر کہ مختلف جو لوگ ہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بظاہر یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے معاملات میں کچھ لچک دکھائیں اور باتچیت کے لیے راضی ہوں اسٹیبلشمنٹ سے صلاح کے لیے کوئی لچک دکھائیں اپنے موقف میں نرمی لے کر آئیں یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے لالا موسا کی طرف جاتی ہوئی ٹرین ملت ایکسپریس میں ایک پولیس حلکار نے خاتون کو تشدد کر کے اس ایکسپریس سے یعنی ٹرین سے نیچے اتارا تھا اور اس کے بعد کچھ دن بعد اس کی تشدد زیادہ لاش ملی ہے اس خاتون کی اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے آج کس وی لوگ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جی عدد کیس کی اپ ڈیٹ آپ کو دے دیں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف یہ کیس جس میں ان دونوں کو سزا بھی سنائی جا چکی ہے اور اس کیس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جس طریقے سے ٹرائل کیا گیا تھا بند کمرے میں ٹرائل تھا اڈیالا جیل کے اندر اور گھنٹوں پر مشتمل سماعت تھی اور اس سماعت میں حق دفاع سے بھی محروم کر دیا گیا تھا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب سی سماعت کے بعد یک طرفہ قسم کا فیصلہ اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ دونوں کو سزا سنا دی گئی تھی اس کیس میں اور جرمانہ بھی آیت کیا گیا تھا جب یہ سزا سنائی گئی تھی اسی وقت سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سزا کا مقصد صرف اور صرف عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی توہین اور تضحیق کرنا مقصود ہے اور جیسے پچھلی دو سزائیں سنائی گئی تھی اسی میں ایک اور ایڈیشنل سزا سنا دی گئی تھی تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان کا اب کوئی فیوچر نہیں ہے سیاسی اور لوگ بدل ہو کر انہیں ووٹ نہ کریں تو یہ سب کچھ کرنا مقصود تھا ادروائز اس کیس میں اس وقت بھی بظاہر کچھ نہیں تھا اور اس کیس کا کوئی سرپیر بھی نہیں تھا اور یہ اپنی نویت کا ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا کیس تھا اخلاق سے گرا ہوا اور اس کیس کے اوپر اس وقت بھی ایون عمران خان کی مخالفین تک لوگوں نے اس کے اوپر بڑی تنقید کی تھی سزا کے اوپر بھی اور اس کیس کے اوپر بھی بنانے والے کے اوپر بھی لیکن یہاں پر نہ سسٹم کو شرم آئی اور نہ ہی ہم نے دیکھا کہ بعد میں اس کیس کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ چیز سامنے آ سکی الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو جب سزا سنا دی گئی تھی تو اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے اپیل دائر کی گئی تھی سیشن کورٹ کے جج ہے جسٹس شاروخ انجمن یہ جو ہے کر رہے ہیں اس کیس کی سماعت اور پچھلی دو سماعتوں میں اپیلوں میں دونوں دنوں میں یہی ہوا کہ خواہر مانکہ صاحب کے جو اکیل تھے وہ پیش نہیں ہو رہے تھے عدالت میں ایسا لگ رہا تھا کہ جان بوجھ کر اوائیڈ کر رہے ہیں وہ اس کیس کو اور اس کے بعد پھر حتیٰ کہ ایک دن تو یہ تک بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا جو عمران خان کے وکیل ہیں کہ وہ ساتھ والی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اٹھ کر اس کمرہ عدالت میں دشریف نہیں لارے اور جان بوجھ کر جیسے عدالت کو انہوں نے جوتے کی نوک پر رکھاوا ہے ایسی صورتحال تھی لیکن عدالت نے پھر بھی ان کے لیے بڑی نرمی دکھائی اور خیر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی طرف سے دلائل دیئے اور اس کے بعد جب ان کے دلائل مکمل ہو گئے تو اس تدا کی کہ اس فیصلے کو فوری طور پر معتل کیا جائے بلکہ اس کیس کو ہی ختم ہونا چاہیے لیکن جد صاحب نے کہا کہ ہم ایک موقع اور دیں گے خوابر مانکہ صاحب کی وکیل کو کہ وہ پیش ہو جائیں اور اس کے بعد پھر وہ اس کیس کے اوپر فیصلہ سنا دیں گے اگر وہ پیش نہ بھی ہوئے تو آج کے روز انہیں پیش ہونا تھا اس ویجل وہ پہلے پیش نہیں ہوئے لیکن جد صاحب آپ کو پتا ہے بہت مہربان ہے ان کے اوپر تو انہوں نے ان کو مزید وقت دیا مولت دی اس کے بعد سما تھوڑی دیر کے لیے ملتوی ہوئی پھر اس کے بعد ساڑھے گیارہ بجے کا جو وقت وہ کرر کیا گیا تھا اس وقت بھی رضوان عباسی صاحب پیش نہیں ہوئے خوابر مانکہ کے وکیل تو جد صاحب نے مزید انہیں مہربانی کرتے ہوئے مزید ان کے اوپر دریا دلی دکھاتے ہوئے انہیں مزید وقت دیا اور کہا کہ وہ ایک بجے تک پیش ہو جائیں تو پھر ایلٹیمیٹلی ایک بجے جو ہیں شاروخ انجمند کی عدالت میں پیش ہوئے رضوان عباسی صاحب انہوں نے یہ عزت بخشی ان کی عدالت کو کہ وہ فائنلی تشریف لیا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر دلائل کا آغاز کرنا تھا لیکن انہوں نے بجائز کے دلائل کا آغاز کرتے کہا کہ انہیں تو چار پانچ گھنٹے چاہیے اور بہت لمبے دلائل دینے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی انہیں وقت زیادہ چاہیے اور مئی کے پہلے ہفتے تک انہوں نے کہا کہ کیس کی سماعت ملتوی کر دی جائے جد صاحب نے کہا کہ بھئی آپ سٹارٹ کریں دلائل پر دیکھتے ہیں اس پہ ظاہر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ اس کیس میں اول تو کچھ ہے ہی نہیں اور دوسری بات یہ کہ پھر اگر اتنے ہی نے دلائل دینے تھے تو یہ پچھلی تاریخوں پر کیوں غیر حاضر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ چونکہ کیس میں کچھ ہے نہیں اور وہ کیس جو انہوں نے بند کمرے میں تو جیسا تیسا ٹرائل کر کے سزا سنا دی اب جب کھلی عدالت میں اس کیس کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں اور اس لیے مو چھپاتے پھر رہے ہیں سامنے نہیں آتے ہیں کیس کو ملتوی کرنے کی درخواستیں کر رہے ہیں بھئی اس وقت آپ نے اتنے لمبے دلائل دے کے سزا سنوائی تھی نا تو وہ دلائل آپ لے کے آئیں کھلی عدالت میں آپ دیں وہ دلائل دیں وہ شہادتیں جو آپ نے وہاں پر پیش کی تھی کس چیز کی تیاری کی ضرورت ہے آپ کو تیاری کی ضرورت تو تب ہوتی کہ جب آپ نے یہ کیس نہ کیا ہوتا دوسری طرف سے کیس ہوتا تو کیس تو آپ نے خود کیا تھا اور آپ نے سزا بھی دلوالی تو اس کا مطلب آپ کی تو بڑی پکی تیاری ہے تو لائیے وہ تیاری کی فائلیں سامنے اور کر لیجئے اپنے تیاری کو سامنے پیش سب کے لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ کوئی تیاری کی بات نہیں تھی پیچھے سے آرڈر تھا اور اسی کے مطابق سزا سنا دی گئی تھی اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی کچھ ایسی صورتحالے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے بظاہر تو اس طرح کے رویے کے اوپر ہی جد صاحب کو یہ فوراں ہی سزا موطل کر دینی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوا پورا پورا موقع دیا گیا بار بار دیا گیا اور اس کے بعد آج بھی جب ان کی یہ سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے کوئی خاص نئی بات نہیں کی وہی پرانا جو پورا کیس کا فیصلہ پڑھ کے سنا رہے تھے حرف برف کچھ ان کے پاس خاص کہنے کے لیے تھا بھی نہیں دلائل میں لیکن پھر بھی وہ یہ بار بار استعداد کر رہے تھے کہ سماعت ملتوی کی جائے اور اس کے بعد حد تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر سماعت کا جیسے وہ خود جج ہوں اور آرڈر دے کے چلے گا کہ سماعت ملتوی کریں اور اس کے بعد کمرہ عدالت سے نکل گئے یہ بدترین قسم کی توہین عدالت ہے کیونکہ کوٹ ریپورٹرز جو ریپورٹ کرتے ہیں وہ یہ بالکل اس چیز کے اوپر کلیر ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جج صاحب بیٹھے میں ہو اور عدالت جو ہے ابھی سماعت کر رہی ہے اور جو وکیل ہے وہ اٹھ کر چلا جائے یہ تو انتہائی بے عدبی کی بھی بات ہے تو ویسے ہی مینرز کے خلاف ہے اور یہ قانونی طور پر بھی بڑا غلط ہے کہ آپ اپنے موقع فر آپ نے بتایا اور آپ یہ جا بوجا یعنی آپ کے نزدیک جج کی یا اس عدالت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جب آپ کا دل کرتا ہے آپ اپنی سہولت سے وہاں پر آتے ہیں اور جب آپ کا دل کرتا ہے آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں چاہے سماعت جاری ہو تو یہ انتہائی ایک بہت زیادہ جس کو آپ سمجھ لیجئے کہ عدالت کی توہین آمیز قسم کی حرکت تھی جو رزوان عباسی نے کی لیکن جج صاحب کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس حرکت کے اوپر کوئی احتجاج ہی کر دیتے کہ یہ کون سا طریقہ ہے اور کس طرح سے جج صاحب کو بیچ میں عدالت میں چھوڑ کر جو وکیل ہیں وہ چلتے بنے تو بہرحل آپ دیکھئے جج صاحب کی مجبوری کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس وکیل کے اوپر کوئی اس کے خلاف کئی کاروائی نہیں کی بلکہ انہوں نے ان کی استدعاوی منظور کر لی اور سماعت کو ملتوی کر دیا اور جج صاحب نے جب سماعت کو چوبیس اپریل تک ملتوی کیا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس پر شدید احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر سماعت ملتوی بھی کرنا تھی تو کل تک کرنے کون سے دلائل ہیں جو انہوں نے کل تک مکمل کر لیں اپنے دلائل تو آج ہی ہو جانے چاہیے لیکن یہ آپ نے کیا کیا جج صاحب کہ وہ آپ کو تاریخ دے کے چلے گئے اور آپ نے ان کی تاریخ بھی مان لی ہے اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے جو ہے اتنی لمبی تاریخ دے رہے ہیں اس کیس میں جبکہ اس کیس میں کچھ ہے بھی نہیں ہے تو بہرحل سلمان اکرم راجہ صاحب نے شدید اس پر احتجاج بھی کیا لیکن اس کا کوئی خاص جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا کیونکہ جج صاحب آلریڈی بڑے ہی مجبور سے لگ رہے ہیں اور رزوان عباسی صاحب بقول کچھ ریپورٹرز کے کہ آج تو انہوں نے بقاعدہ انہیں کھولی عدالت میں دھمگایا ہے بہت تلخ کلامی ہوئی عدالت میں اور اس طرح سے انہوں نے ان کو پریشرائز کیا جج صاحب کو اور پھر اپنی خود تاریخ دے کر جیسے چلتے بنائے تو یہ والی صورتحال تھی تو اس طرح کی عدالتوں سے آپ کیا انصاف کی توقع کرتے ہیں میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں ان کیسز میں اگر میرٹ پر دیکھا جائے تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے لیکن اگر لٹکانا کوئی چاہے اور طاقتوروں کے اشاروں پر اگر آپ نے عدالت کو چلانا ہے تو پھر آپ جتنی دیر مرضی چاہے دو سو سال یہ کیس چلانے پھر تو کوئی ایشیو نہیں ہے تو بارال جی فیلال 24 سپریل تک اور کسی سے ان کی صلاحیتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں پاکستان کی جانی منی شخصیت ہیں اور بہت سمجھتیوں کے صفحے اول کے فنکاروں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے آپ سب ان کو جانتے ہیں حسبحال عزیزی کے روپ میں بہت زیادہ انہوں نے شورت کمائی ہے اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے کیاریکٹرز ہیں آفتاب اقبال صاحب پاکستان کا ایک ایسا چہرہ ہے جو کہ آپ سب جانتے ہیں انہیں صافی بھی کہہ سکتے ہیں آپ انہیں دانشور بھی ہیں لکھتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیٹائر قسم کا آج گل شوز چلتے ہیں اس کے وہ ایک طرح سے بانی بھی سمجھے جاتے ہیں حسبحال میں ان دونوں نے مل کر ہی کام شروع کیا تھا اور کافی عرصہ وہ کامیاب پروجیکٹ کے ساتھ یہ کام کرتے رہے پھر اس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے راستے بھی الگ ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی گریس کا دونوں کے درمیان تعلق بہرحال بک آ رہا آفتاب اقبال صاحب کی جو زیادہ ایک پولٹیکل افیلیشن ہے وہ بظاہر پی جائے کی طرف نظر آتی ہے کیونکہ وہ خان صاحب کی بھی آپ کو معلوم ہے کافی مددہ ہیں اور دوسری طرف جو سیل احمد صاحب ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ زیادہ تر پی ایم ایل این کے ساتھ اسوسییٹڈ نظر آتے ہیں ہر ایک کی چوائس ہے کوئی کسی کی بھی پارٹی جوائن بھی کر سکتا ہے اور سپورٹ بھی کر سکتا ہے اگر وہ سپورٹ کرتا ہے جس میں تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ سویل احمد صاحب نے کچھ دن پہلے ایک پاڈکاسٹ میں آفتاب اقبال صاحب سے متعلق کافی گفتگو کی اور انہوں نے ان کو اس میں ٹھیک ٹھاک لتارا اور ان کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہے جو کہ سب خود آفتاب اقبال صاحب نے بھی جب رسپونس دیا تو انہوں نے بھی بڑا مائنڈ کیا اور بہت سے اور لوگوں نے بھی مائنڈ کیا کہ آفتاب اقبال سے متعلق انہوں نے کیسی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے پلے کچھ ہے نہیں ہے یہ صرف مہنگی گھڑی دکھا کر اچھے کپڑے پہن کر لوگوں کو امپریس کر کے آپ شو نہیں کامیاب کر سکتے اور اس ٹائب کی انہوں نے کچھ پرسنل لیول کی گفتگو کی تجھیک آمیز ان کے بارے میں اور اس کے بعد شاید وہ بھی کسی اور گفتگو کا رسپونس ہی دے رہے تھے میرے نزدیک تو آفتاب اقبال صاحب نے نہ جانے کہاں پر کب کس وقت سویل احمد صاحب سے متعلق کوئی ایسی بات کی جو انہیں ناغوار گزری اور اسے کا اظہار جو ہے وہ سویل احمد صاحب نے اس انداز سے کیا اس پوڈگاست میں اس کے بعد جب آفتاب اقبال صاحب نے اس پر ویڈیو رسپونس دیا تو انہوں نے اس پر بات کرتے ہوئے بڑے افسوس اور دکھ کا اظہار کیا کہ ہم نے ہمیشہ عزت اور عبرو کو ملہوزے خاطر رکھا ایک دوسرے کی گریس کو دیکھا لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ نے میرے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں اور پھر انہوں نے بھی ان کو خوب کہا کہ بھئی میں تو آپ کی ہمیشہ رسپیکٹ کرتا رہا لیکن مجھے افسوس ہوا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں اس طرح بات چیت کی ہے اور پھر انہوں نے بھی ظاہر ان کے جو مختلف الزامات اس کا جواب دیا اور کہا کہ بھئی آپ پہ تنقید کیوں نہیں ہو سکتی آپ کو کمپیر کیوں نہیں کیا جا سکتا کسی سے یا آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو نگیٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا آپ بھی کوئی اتنے سرخاب کے پرتو نہیں آپ کو بھی لگے ہوئے وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں آپ بہت بڑے فنکار ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو یہ لائسنس مل گیا آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کر دیں تو پھر اس طرح افتاب اقبال صاحب نے بھی خوب ان کی کلاس لی اور بتایا تھوڑا سا احسان بھی جتلایا کہ بھئی آپ بھی بتائیں یہ عزیزی کا کیریکٹر کس نے دیا تھا آپ کو اور یہ جو سارا ایک کامیاب پروجیکٹ تھا وہ اس کا کون اس کا بانی تھا وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں کی میرے نزدیک ویسے جو بھی کوئی بڑا فنکار ہو بڑا داکار ہو یا ایون کوئی بڑا دانشور رائٹر ہے کوئی بھی ہے جب وہ کوئی جتلانہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی اس نے کتنے لوگوں کو بنایا یا اس نے یہ اصل میں تب اچھا لگتا ہے کہ جن کو آپ نے بنایا ہو وہ آپ کو اس طرح سے اٹریبیوٹ پیش کریں کہ جی ہم جو کچھ بھی ہیں یا ہمیں کسی نے سکھایا یا ہمارے لیے کوئی ہلپفل ثابت ہوا کریئر میں تو وہ فلا بندہ تھا تو وہ تو ایک چیز اچھی لگتی ہے کہ جی کوئی اپنے محسن کو اکنالیج کر رہا ہے لیکن جب محسن خود ہی یہ بتانا شروع کر دے کہنا شروع کر دے کہ ہاں بھئی اس بندے کا تو یہاں تک پہنچنے میں میرا ہی ہاتھ ہے اور یہ میرا ہی کمال ہے تو وہ بات یوں سمجھ لیجئے کہ بس وہ ایسے لگتا ہے کہ جو آپ نے نیکی کی تھی کوئی زائع کر دی مجھے میں ذاتی طور پر اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ اگر میں نے کسی کو کسی جگہ سپورٹ کیا ہے تو میں اس کے بارے میں آکے بتاؤں کہ ہاں جی میں نے اس کو بڑا سپورٹ کیا تھا اور آج وہ میرے بارے میں باتیں کر رہا ہے تو یہ ہر کسی کا اپنا کردار اور فیل ہوتا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کس طرح سے یاد رکھتا ہے کسی کا احسان یا نہیں یاد رکھتا لیکن چونکہ سوہیل احمد صاحب بھی بڑے آدمی ہیں انہیں بھی اس طرح کی ضرورت نہیں تھی کہ آفتاب اقبال صاحب کے اوپر اس طرح کے پرسنل اٹیکس کرتے اور اس طرح کی باتیں کرتے لیکن بہر الکسہ مختصر یہ کہ دونوں نے اپس میں افتاب اقبال صاحب کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کیونکہ افتاب اقبال صاحب عمران خان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ سوہیل احمد صاحب کے پیچھے پڑ گئے اور ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں شروع کر دیں اور دوسری طرف جو سوہیل احمد صاحب کے سپورٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ ان کا ذہنی جو رجحان ہے احمد صاحب کی اور ان کے بارے میں غلط بیانی کی وغیرہ وغیرہ تو وہ پھر اس طرح کی وہ لڑائی بن گئی جیسے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی وجہ سے حالانکہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی سیاسی اینگلنگ تھی کسی بھی قسم کی بہرحال دونوں بڑے لوگ ان کو چاہیے تھا دونوں اپنے اپنے طور پر ریس کم زارہ کریں اور پرسنل لیول پر آکے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی اختلاف اسی کا ہو ایشیوز پر ہو سکتا ہے لیکن پرسنل ہی ایک دوسرے کوئی اس طرح کی باتیں کرنا دو نا یا بڑے شخصیات ہیں یہ کہنا کہ جی وہ ایسا ہے یا دوسری طرف سے وہ کہیں کہ جی میں نے کوئی اتنا بڑا فنکار میں تو یہ کچھ عجیب سی بات ہی لگے گی تو بہرحال یہ کہانی تھی اب آ جاتے ہیں اور بڑے بڑے انکرز آج کل کیا بات کر رہے ہیں کچھ دن پہلے میں نے انسارہ باسی صاحب کا ایک کولم پڑھا جس میں وہ یہ کہتے ہوئے یمنان خان کو مشورہ دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جناب آپ اپنے روئیے میں لچک پیدا کریں پہلے ہی آپ کے سخت گین موقف کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہے آپ کی پارٹی کی بھی یہ حالت ہے سب نے بڑا برداشت کیا لیکن اب آپ جو ہے اگر اپنے موقف میں لچک پیدا کریں گے تو پھر ہی اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ بات کرنے کا سوچے گی دروائز پھر آپ کی مشکلات ختم نہیں ہوں گی اور جب تک آپ کی مشکلات ختم نہیں ہوں گی ملک کے لیے بھی ظاہر ہے یہ جو انسارٹینٹی کی کیفیت ہے یہ اچھی نہیں ہے اسے طریقے سے آسمہ شرازی صاحبہ انہوں نے بھی کچھ دن پہلے یہ گفتگو کی شہداد اقبال کے پروگرام میں ان کی گفتگو تھی جیو پہ بحال کسی پروگرام میں ان کی گفتگو تھی تو وہ بھی یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے باتچیت کا انہیں آغاز کرنا چاہیے اور اس طرح بالکل جس کو کہتے ہیں میں نامانوالی سیٹویشن نہیں ہونی چاہیے سوہیل وڑائیت صاحب نے بھی اسی قسم کی آج باتیں کی ہیں اور ان کا بھی تقریباً کم ہو بیش یہی مشورہ ہے الفاظ آپ تھوڑے درودر کر لیں لیکن زیادہ تر جو آج کل آپ کو ایک میڈیا پر موقف نظر آ رہا ہے سینئر صحافیوں کی طرف سے وہ یہ کہ جی عمران خان اپنے لوائیے میں لچک پیدا کرے تو میں کچھ دن پہلے کا یاد کر رہی تھی کہ جب کچھ دن پہلے تک میں سلیم صافی کو سنتی تھی یا منید فاروق کو سنتی تھی یا اور لوگ کو سنتی تھی تو وہ بڑا کلیر کہتے تھے کہ جی عمران خان سے تو کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا اور عمران خان تو مافی مانگیں عمران خان تو ناک رگڑیں عمران خان تو ختم ہے اور یہ اس ٹائپ کی سخت گیری دوسری طرف سے آتی تھی لیکن اب یہ ایک آپ کو چینج نظر آ رہا ہے کہ مختلف صحافی جو ہیں عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑی سی نرمی دکھائیں باتچیت کریں اور اس طریقے سے تو مجھے اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ایک تو یہ شاید کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی بھی منشاہ ہے کہ عمران خان کوئی نرمی دکھائے تاکہ ان سے کوئی باتچیت کا آغاز بھی ہو سکے باتچیت ہو سکے لیکن جو کہ عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں ہے اور اگر کچھ کوئی ایسا سوچ بھی رہا تھا تو جو آخری عمران خان صاحب کی گفتگو تھی آرمی چیف آسیم منیر صاحب سے متعلق اس کے بعد تو کسی کو کوئی ابحام نہیں رہ گیا کہ ان کے رویے میں کوئی موقف نرمی نہیں تھی ابتہ انہوں نے گفتگو میں ساتھ یہ ضرور کہا تھا کہ ایون تمام طرف اختلافات کے باوجود باتجوہ نے ہماری حکومت گرائی تھی پھر بھی میں نے ان سے ملاقات کر لی تھی تو اگر مجھے ابھی بھی کسی سے بھی ملاقات کرنی پڑتی ہے تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ملک کی خاطر ہم کوئی بھی کسی سے بھی مل کر بات کر سکتے تو یہ بات انہوں نے اس وقت بھی ایون کی تھی لیکن اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی طرح ایک قدم کوئی پیچھے ہڑ جائیں اپنے کسی موقف سے اور اس کے بعد آپ سے باتچیت کی جا سکے یہ بھی آسمان شرازی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اگر عمران خان صاحب اس بات کے لیے گیرنٹی دے دیں کہ وہ جیل سے باہر آ کر ملک کو دم استحکام کا شکار نہیں کریں گے اس سے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے مطلب وہ یہی ہے کہ اگر وہ کوئی اس حکومت کے خلاف نہیں تحریک نہ چلائیں اگرچہ دھاندلی ہوئی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاموش ہو جائیں اور اس حکومت کو ایکسپٹ کر لیں تو اس صورت میں جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی بھی ممکن ہو سکتی ہے اور ان سے آگے معاملات ان کے بہتر ہو سکتے ہیں لیکن یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر عمران خان ظاہر ہے کہ کمپرمائز نہیں کریں گے انہوں نے خاموش رہنے کے لیے تو جیل نہیں کٹی جیل اگر کٹی ہے انہوں نے تو اسی لیے کٹی ہے کہ انہوں نے اپنے موقف پر ڈٹ کے لڑنا ہے اور کھڑے ہونے تو اگر یہی انہوں نے خاموش ہی رہنا ہوتا تو وہ آفرز تو ان کو بہت پہلے سے دی تو یہ الگ بات ہے کہ عمران خان صاحب کا موقف کیا ہوگا لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہ رہی وہ یہ کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک جو پورا معاملہ ہے اس کو اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی طرح ایک باتچیت کے لیے رضا مندی ظاہر کریں اور کوئی اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں جو کہ بظاہر مجھے مشکل نظر آ رہا ہے آخر میں بس جاتے جاتے افسوسناک واقعہ جو لالا موسیٰ کی طرف جاتی ہوئی ٹرین ملت ایکسپریس میں پیش آیا ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ قولیس حلقہ مارتے ہوئے خاتون کو بہت تشدد کرتے ہوئے اس ٹرین سے اتار رہے تھے اور اس کے بعد کچھ دنوں بعد اس خاتون کی تشدد زدہ لاش ملی ہے اس کو جان سے مار دیا گیا اور خبر اب یہی آ رہی ہے کہ یہ اسی شخص کا کیا دھرہ ہو سکتا ہے اگرچہ اس کو اس وقت گرفتار بھی کر لیا گیا تھا لیکن بعد میں اس کو زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد اب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اب اس واقعے کے اوپر بندہ اور مزید کیا کہے اور کیا سوچے اور کیا سنے یعنی سب نے اس واقعے کے اوپر بہت سے پہلو ہیں جب آپ یہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اگین وہی بات کہ جب اس کو پکڑ بھی لیا گیا تھا تو اس کے باوجود بھی اس کو زمانت بھی مل جاتی ہے اور اس کو پتہ نہیں اس کے بعد ہی اس نے اس کو قتل کیا اور جب زمانت ملی ہوئی ہے تو اب ظاہر انمیسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا اس سے یہ سب پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو پھر اگین وہی پورا سسٹم ہے کتنا روٹن ہو جگا ہے کہ جہاں پر آپ کہیں پر بھی سیف نہیں ہیں ایون آپ بھرے مجمع میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا اور پھر عدالت بھی ہر کچھ دیکھتے ہوئے بھی بلکل آنکھیں بند کر کے آرام سے جو یونی فارم والے لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی نظر آتی ہے یا ان کے ان کے لیے اس طرح سے نظام جو ہے بلکل ہمیں نرم پڑتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے بعد وہ جو بچاری خاتون ہے وہ اپنی جان سے چلی گئی ہے تو یقینی طور پر اس پہ تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن اس سے یہ بھی ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کس طرح کے جانوروں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر عام شہریوں کی کوئی زندگی کی ویلیو نہیں ہے کوئی اس کی عزت کی ویلیو نہیں ہے کوئی اس کی کرتے پھر رہے ہیں اور اس میں جو ہے آپ کو انہوں نے سارے اپنے وسائل جو ہیں ادھر جھونکے ہوئے ہیں اور عوام جو ہے ایسے جیسے بے آسرہ ہے لاوارے سے ملتے ہیں آپ سے اگلے بھی لوگوں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ